لائن آف کنٹرول پر پاکستانی اور بھارتی فوجوں کے درمیان مزید چھڑپیں علماتی میں پاک بھارت کشیدی کے سائے میں ایشیا تاؤج نے آج صبح نیلم وادی میں شہری آبادی پر فائرن کی بزشتہ دنوں ہیدراباد میں ان صداد دہشتگردی کی عدالت نے منظمان کے وکیل کی طرف سے درخواست پر فیصلہ دیا تھا کہ کاپی منظمان کے وکیل گودے دی جائے یہ تھی اب تک کی اہمدرین خبریں اگلے بلیٹن میں ہریں گے دیکھتے رہے گے جیو نیوز نیتر ایک سفر جو بزشتہ بائیس سالوں پر محیط تھا جس کا آغاز زیر معمولی تھا اور اختتام حیران کن اس سفر میں ایک متوسط تبتے سے تعلق رکھنے والے شخص نے جو مقبولیت حاصل کی جو شہرت حاصل کی وہ شاید ہی کسی کو ملی ہو لیکن ساتھ ہی اس شخص کی زندگی جتنی متنازع رہی شاید ہی کسی کی زندگی اس حد تک تنازعات میں گھری رہی ہو یا تو لوگ اس شخص کے مدہت ہیں یا ناکر لیکن شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اس شخص کے نام سے ناواقف ہو ٹیلی ویجن پر خبریں پڑھنے سے اپنے میڈیا کریئر کا آغاز کرنے والے ڈاکر آمیل یاکت حسین جب تک زندہ تھے خبروں کی زینت رہے اور جب آج ان کے سفر کا اختتام ہوا تو تب بھی وہ ملک اور بیرون ملک خبروں کی زینت ہیں جب آیات تھے تو تب بھی اکثر ان کا نام سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہوا کرتا تھا اور آج اپنے انتقال پر بھی سوشل میڈیا کے ٹاپ ٹرینڈ پر ہیں پاکستان میں الیکٹرونک میڈیا کی ابتداء پر ہی اس کو جان بخشنے والے سابق ٹی وی میزبان اور رکن قومی اسیمبلی آمیل یاکت حسین آج کراچی میں انتقال کر گئے ہیں آمیل یاکت حسین کو آج تشویشناک حالت میں نیجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں ڈاکٹرز نے طبی معاینے کے بعد آمیل یاکت کے انتقال کی تصدیق کر دی اتدائی تفصیلات کے مطابق آمیل یاکت حسین کے کمرے کا دروازہ بند تھا جسے گھر کے ملازمین آج کافی دیر تک کھٹ کٹاتے رہے ملازمین کے مطابق آمیل یاکت کی گزشتہ رات طبیعت خراب ہو گئی تھی انہیں اسپتال جانے کا کہا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا جبکہ آج انہیں اپنے کمرے میں بےہوش حالت میں دیکھ کر ان کے گھر خودداد کولونی سے ایمبولیس کے ذریعے اسپتال انہیں منتقل کیا گیا تھا آمیل یاکت کے ڈرائیور اور دوست کا دیکھئے مزید کیا کہنا آمیل یاکت کے ڈرائیور اور دوست کا دیکھا آمیل یاکت کے ڈرائیور اور دوست کا دیکھا ہے آمیل یاکت کے ڈرائیور اور دوست کا دیکھا ہے آمیل یاکت کے ڈرائیور اور دوست کا دیکھا ہے تو میں عباس بھائی اور جبھے انتینوں تھے تو اندر دیکھنا تو درستاب سوفے پر پڑے ہوئے ہیں تو ٹانے لیچے ہیں تو ایسے مدر جیسے وہ سوفے پر آتی تو ہم نے آلایا پانی میرے پاس بہتر کی نہیں میں نے پانی پیرا پانی چھڑے ہوگا سب کو آلایا اکھو میرے آفتر خود اتنا تیز تھا نا اور میں کسی کو چیک نہیں کر سکتا میں بلکہ دو بندے پر باید سے تافی لوگ آگے ہیں تو ہم نے کہا یار اسے چیک دو پرو تک تو طبیت ان کی بس صحیح تھی لیکن رو بہت رہے تھے لیکن طبیت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی ساس میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی پھر میں کل بھی آیا ہوں رات میں ان کے گھر پر کوئی آٹھ بجے تو سو رہے تھا اس ٹائم پر بھی پھر اٹھے تھے تھوڑی در کے لیے پھر سونے چلے گئے پھر اس کے بعد نہیں ہے پھر میں بھی گھر چلا گیا تھا لیکن طبیت ٹھیک نہیں تھی ان کی عاملیاقت کے انتقال کے بعد آج ان کے سیاسی اور میڈیا کریئر کا اختتام ہو گیا ہے مگر عاملیاقت کا نام ان کے سفر کی کہانی ہمیشہ موجود رہے گی پاکستان کے عوام نے جب ملک میں پرائیوٹ میڈیا چینلز کا دور دیکھنا شروع کیا تو اس میں کچھ اولین چہروں میں عاملیاقت بھی شامل تھے عاملیاقت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل جیو نیوز کا پہلا بولٹن پڑھا وہ جیو نیوز کے سب سے پہلے نیوز آنکر تھے نیوز آنکر کی حیثیت سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے والے عاملیاقت نے کچھ ہی عرصے میں ٹی وی پر مقبولیت حاصل کی اور مذہبی تعلیمات پر دست طرس اور اسلامی تاریخ پر عبور رکھنے کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں عالم آن لائن کے نام سے ایک مذہبی پروگرام کی میزبانی شروع کی اور یہ پروگرام پاکستان کا سب سے مقبول مذہبی پروگرام بن گیا اس پروگرام کا آغاز عاملیاقت نے پاکستان کے مختلف مکتبہ فکر کے عالموں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر کیا اور پھر یہ ایک روایت بن گئی اور ایک اچھی روایت بن گئی پھر دیکھتے دیکھتے عاملیاقت ترقی کی منازل تیہ کرتے رہے اور دیکھتے دیکھتے عاملیاقت نے پاکستان میں جیو نیوز پر ہی پہلی رمضان ٹرانس میشن کا بھی آغاز کیا اس کے بیوانی بنو اور اپنے اس پروگرام کے ذریعے عاملیاقت نے رمضان کے مہینے کو ایک فیسٹیول میں بدل دیا گھر گھر میں لوگ سہری سے لے کر افطار کے وقت عاملیاقت کے پروگرام کے منتظر رہتے وہ گھر گھر جانے جانے لگے خواتین سے لے کر بچوں تک ان کے مددہ رہے اور عاملیاقت پاکستان کا سب سے مقبول نام بن گئے رمضان میں ان کے پروگرام میں شرکت کے لیے بھی لمبی لمبی قطارے لگ جاتی تھی انہوں نے بڑی راتوں میں دعاوں کا ایک ٹرنڈ شروع کیا ان کی دعاوں میں بھی شرکت کے لیے لوگ دور دور سے آتے لمبی لمبی قطارے لگاتے اور جو گھر پر ہوتے وہ ٹی وی سے جڑ کر بیٹھ جاتے یعنی مذہبی پروگرام کا انداز ہی عاملیاقت نے بدل کا تک دیا ان کی دعاوں کے دوران تمام عوام کے ساتھ ساتھ ملک کی معروف شخصیات بھی شرکت کرتی اور پھر عاملیاقت نے ہی پاکستان میں تاریخ عزیز کے بعد انعام گھر کے پروگرام کو پاکستان کے ٹی وی پر دوبارہ متعارف کر آیا نئے انداز میں متعارف کر آیا اور اسے مقبول بنا دیا اس دوران وہ ایک بہترین انٹرٹینر کے طور پر پچانے جانے لگے ٹی وی پر وہ جب بھی نظر آتے لوگ چینل بدل نہ پاتے اور میڈیا میں عاملیاقت سب سے زیادہ ریٹنگز لینے والی شخصیت بن گئے اسلام علیکم ناظرین علم آن لائن کے ساتھ آپ کا میز بان ڈاکٹر آریا خدسین حاضر ہے پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے بہار بھارت متحدہ عرب امارات تمام خلیجی ممالک بالخصوص مکرمہ مدین منورہ اور وہاں سے آگئے تمام جورپی ممالک بالخصوص برطانیہ فرانس اسپین اکلی جرمنی سویڈن اور مہا سے بھی آگئے ریاستہ آئے متحدہ امریکہ ساؤت ایفریکہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلیویجن نیٹورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن بہچان رمضان دیکھی جا رہی ہے مہا مہا ٹیلیویجن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت خلوص عدب اور احترام کے ساتھ آمیر لیاقت حسین کا السلام علیکم جب تک کہ پتہ نہیں چلے کہ اس رات جیو ٹیلیویجن نیٹورک پر فیملی ٹائم شروع چکا ہے انام ہے کا ہے ، دور اور این находudi Heyich ہوجات کیがا , ہوجات کی این کرنی یا ٹایبا یا ندمِ بیسیم نیٹورک пой عوالی اے رحمتِ عظیم کے مہمان السلام قرآن کے نزول کے سامان رمضان السلام اے رمضان السلام اے رمضان السلام اے رمضان السلام عاملیاقت اتنے مقبول تھے کہ متعدد میزبان کبھی ان کے انداز کی نقل کرتے تو کبھی ان کے پروگرامز کی نقل کرتے یہاں تک کہ وہ چند سخصیات میں سے تھے کہ کومیڈینز بقاعدہ ان کی نقل اتار کر بھی دات سمیٹھتے تھے اور یہ وہ وقت تھا جب عاملیاقت اپنے کریئر کے اس قدر اروج پر تھے کہ انہیں تمام بڑے میڈیا چینلز پر ملازمت کی آفرز آنے لگیں اور وہ پاکستان کے تقریباً ہر بڑے چینلز سے وابستہ بھی رہے رمضان کی خصوصی نشریات کے دوران تمام چینلز انہیں اپنی سکرین پر لانا چاہتے تھے یہ تو صرف ڈاکٹر عاملیاقت کا میڈیا کریئر تھا مگر وہ سیاست میں بھی متحرک رہے پانچ جولائے انیس سو اکتر کو پیدا ہونے والے عاملیاقت نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاد متحدہ قومی موومنٹ سے کیا دوہدار دو سے دوہدار ساتھ تک قومی اسمبلی کے ممبر رہے عاملیاقت حسین مشرف دور میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور بھی رہے اور وہ جنرل مشرف کو اتنے پسند تھے کہ انہیں وزارت ایمکیو ایم کے کوٹے پر نہیں بلکہ جنرل مشرف کی ذاتی پسند پر دی گئی تھی اور پھر دوہدار آٹھ میں ایمکیو ایم نے عاملیاقت کو پارٹی سے برطرف کرنے کا اعلان کیا تھا اور پھر عاملیاقت ایک عرصے تک سیاست سے دور رہے اپنے میڈیا کریئر سے متعلق مصروف دکھائی دیئے مگر دوہدار سولہ میں ایمکیو ایم کے سربراہ علطاف حسین کی متنازع تقریر سے کچھ دن پہلے ہی وہ دوبارہ متحرک ہو گئے اور جب رینجرز کے طرف سے علطاف حسین کی متنازع تقریر کے بعد ایمکیو ایم کے اہم رہنماوں کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس میں عاملیاقت بھی شامل تھے اور جب ایمکیو ایم کے رہنماوں کو رہا کیا گیا تو فاروق ستار کی پہلی پریس کانفرنس میں بھی ان کے ساتھ عاملیاقت موجود تھے اور پھر دوہزار اٹھارہ میں عاملیاقت تحریک انصاف میں شامل ہو گئے جس کے بعد دوہزار اٹھارہ کی انتخابات میں عاملیاقت کراچی کے حلقے انہیں دو سو پینٹالیس سے رکنے قومی اسمبلی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے اور گزشتہ چار سالوں سے وہ تحریک انصاف کا حصہ رہے تحریک انصاف سے بھی کبھی ناراض ہوئے تو کبھی خوش ہوئے امران خان سے بھی کبھی خوش ہوئے تو کبھی ناراضی کا اظہار کرتے رہے ان پر کھل کر تنقید بھی کرتے رہے ان کی کھل کر تعریف بھی کرتے رہے مگر ان کا آخری سیاسی مقام انہیں کے بیان کے مطابق تحریک انصاف بھی ثابت ہوا سیاسی کریئر میں اور اپنے میڈیا کے کریئر میں عاملیاقت نے غیر معمولی مقبولیت حاصل کی مگر پھر وہ اس دوران غیر معمولی طور پر متنازے بھی ہوتے رہے اور عاملیاقت نے میڈیا کا انتہائی روج بھی دیکھا اور پھر انتہائی زوال بھی دیکھا اور لوگ سوال اٹھاتے رہے کہ آخر عاملیاقت کو کیا ہو گیا ہے میڈیا پر مقبولیت کے دوران ہی مذہبی ہم اہنگی کی بات کرنے والے عاملیاقت نے ٹی وی پروگرام کے دوران ہی پاکستان کی اقلیتوں کے حوالے سے انتہائی غیر مناسب باتیں کی اور اسی ہفتے ہی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے دو لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور عاملیاقت متنازے ہوتے گئے مذہبی اقلیت سے متعلق ان کے بیان پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تنقید کی تھی صرف یہی نہیں سابق گلوکار اور مذہبی شخصیت مرحوم جنید جمشید نے ایک واقعہ سناتے وقت غلط الفاظ کا چناؤ کیا اور پھر اس پر معافی بھی مانگی مگر عاملیاقت نے ان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی ان کی جان خطرے میں پڑ گئی انہیں ملک سے باہر بھی رہنا پڑا اس کے بعد جنید جمشید نے پندرہ مئی دوہزار پندرہ کو ٹوئٹ کیا کہ مدرز ڈے کے موقع پر میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ عاملیاقت نے میرے بھائی بہنوں اور میری پوری فیملی کو سب سے زیادہ تکلیف دی ہے اور اسے دوران ہی عاملیاقت ایک الگ ہی کیفیت میں پروگرامز کرنے لگے اور ہر کوئی یہ سوال کرنے لگا کہ سب سے زیادہ مقبول عاملیاقت کو کیا ہو گیا ہے وہ اپنے پروگرامز میں نفرت انگیزی کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیئے لوگوں کو غدار کہتے رہے مذہبی نفرت انگیزی کرتے تھے صحافیوں اور سیویل سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کی حب الوطنی پر سوالات اٹھاتے رہے خواتین پر بھی عاملیاقت اپنے ٹی وی پروگرامز کے ذریعے سخت تنقید کرتے تھے ان کے کردار کے حوالے سے بھی سوالات اٹھانے لگے سنگین انزامات لگانے لگے ملک دشمن اور اسلام دشمن قرار دیتے تھے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی تھی اور اسی وجہ سے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی شخص کے خلاف معاشرے کے نمائیہ افراد جن میں مرد، خواتین، صحافی، سیویل سوسائیٹی سب شامل تھے عدالتوں اور پیمرا میں شکایات لے کر گئے مگر نفرت انگیزی کا یہ عالم تھا اور محول یہ بنا ہوا تھا کہ ادارے انہیں روکنے کو تیار نہیں تھے مغت گزرا، حالات بدلے اور مذہبی پروگرامز سے لے کر رمضان ٹرانسمیشن کے بانی اور میڈیا کے سب سے ذہین اور ورسٹائل آنکر خیال کیا جانے والے عاملیاقت کے میڈیا کریئر کا زوال ہونا چروع ہو گیا وہ سوشل میڈیا پر کبھی متنازع بیان دیتے کبھی کوئی دوسرا بیان دے دیتے کبھی کسی جماعت کے حق میں ہو جاتے تو کبھی خلاف ہو جاتے پھر ان کی ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی گئیں کہ میڈیا میں ان کو جاننے والے اور گھروں میں ان کے مددہ سوال کرتے تھے کہ آخر عاملیاقت کو ہو کیا گیا ہے پھر دیکھتے دیکھتے عاملیاقت ٹی وی سے غائب ہونا چروع ہو گئے مگر سوشل میڈیا پر متحرک رہے مختلف ویڈیوز بناتے رہے ایک ویڈیو میں وہ بارش کے پانی میں اترے اور اس میں ڈکی لگائی اسی طرح ان کی دیگر ویڈیوز بھی سامنے آتی رہیں جس میں کوئی متنازع ہوتی تو کسی پر سوال اٹھتا کہ عاملیاقت یہ کیوں کر رہے ہیں ان کی ذہنی کیفیت پر سوال اٹھنے لگا کبھی وہ کسی پر غصہ کرتے نظر آتے کبھی گنگناتے نظر آتے کبھی دکھی نظر آتے تو کبھی ہستے مسکراتے نظر آتے اور لوگ سوال اٹھاتے رہے کہ آخر عاملیاقت کو وہ کیا گیا ہے مگر جہاں ان کی پروفیشنل لائف اثر انداز ہو رہی تھی تو وہیں ان کی ذاتی زندگی میں بھی نشیب و فراز رہے عاملیاقت نے تین شادیاں کی ان کی پہلی اہلیا سیدہ بشرا اقبال تھی جن سے ان کے دو بچے ہیں ان سے پہلے الہدگی اور پھر طلاق ہو گئی عاملیاقت نے دوسری شادی کی تصدیق دسمبر 2018 میں کی ان کی دوسری شادی طوبہ انور سے ہوئی لیکن یہ شادی بھی زیادہ رسا نہ چل سکی اور طوبہ نے فروری 2022 میں عاملیاقت سے الہدگیت کی تصدیق کر دی اور پھر فروری 2022 میں بھی عاملیاقت نے تیسری شادی دانیا شاہ سے کی اور وہ اپنی شادی کے بعد تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ملنے بھی گئے لیکن تین ماہ بعد دانیا نے بھی تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا تھا اور اس دوران ان کی اہلیا کی طرف سے عاملیاقت کی نیجی ویڈیوز ریلیز کی گئیں اور عاملیاقت پر سنگین الزامات لگائے گئے اور اس دوران عاملیاقت پریشان بھی نظر آئے اور جواب میں انہوں نے اپنی تیسری اہلیا پر الزامات آئیت کیا اور اس حوالے سے آڈیوز بھی ریلیز کی مگر اس واقعے کے بعد عاملیاقت مزید ذہنی دباؤ میں آگئے اور وہ خود اس کا اعتراف کرتے رہے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان چھوڑنے کا بھی ساتھ ہی انہوں نے پاکستان چھوڑنے کا ساتھ ہاں اس کا مضاق اڑانے چاہتے ہیں وہ آپ نہیں ملے گا میں نے کبھی میمار کو برا نہیں کہا خوش رہتے ہیں وہ خوش رہے ہیں وہ اس سے مضاق کرتے ہیں میں ان سے مضاق کرتا ہوں عاملیاقت زن جا رہا ہے پاکستان سے ساتھ ہی اسی دوران عاملیاقت اپنے زوال پر بھی مایوسی کا اظہار کرتے رہے وہ عاملیاقت جنہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھی اور جن کو ہر چینل کسی بھی قیمت پر اپنی سکرین پر لانا چاہتا تھا وہ یہ شکایت کرنے لگے کہ وہ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کئی چینل سے بات کر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی کام نہیں دے رہا ہے رمضان آنے والا میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کئی چینل پر کہہ دا رہا لیکن کسی نے مجھے کام نہیں دیا مہید پورا صاحب نے خودکوشی کر لیجی جب ان کو نمبر ٹو کہا ہیا جا اب میں آپ گمنامی کی زندگی ادھانا چاہتا ہوں میری خبر بھی گمنام ہو میں خود بھی گمنام ہوں اور میں گمنام ہو جاؤں نام بہت کبالی ہے مامر لیاقت نے ان تنازیات کی وجہ سے ملک چھوڑنے کا اعلان کیا لیکن آج وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہماری ان سے آخری بات اسی پروگرام کے ذریعے دوہزار سولہ میں ہوئی تھی تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کا جو برینڈ ایمیج ہے آپ ایک زبردست انٹرٹینر ہیں رمضان ٹرانسمیشن کی آپ نے بنیاد رکھی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ تنازیات سے دور رہتے تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پروگرام پر ہی توجہ دینی چاہیے آپ کا جو برینڈ ایمیج ہے میں بات کر رہا ہوں ایک برینڈ ایمیج ہوتا ہے انسان کا کہ آپ زبردست انٹرٹینر ہیں آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھنا پھر گیم شوز کی بنیاد رکھنا پورے رمضان کو آپ نے ایک زبردست طریقے سے ایک فیسٹیول کا موڈ دیا اور آپ کا کریٹ ہے آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ایک نون کانٹروورشل پرسنیلٹی ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے اس سیاست کانٹروورسی کبھی اسٹیابلشمنٹ کی تعریف ہیں کبھی کسی سیاسی جماعت کی تعریف ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ اس سے دور ہی رہنا چاہیے ایک انٹرٹینر ہوتا ہے میں یہ سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور مجھے بیخین ہے کہ ایک پروگرام ہوسٹ کی حیثیت سے اپنے پروگرام کے کانٹینٹ پر ہی فوکس کرنا چاہیے نہیں کہنی چاہیے باتیں انا سے بھی نہیں ہیں درست نہیں ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے نقصان پہنچتا ہے آپ کی کانٹینٹ کو بھی پہنچتا ہے آپ کی برینڈ کو بھی پہنچتا ہے اور پھر سیاست میں آنا مجھے اس گندہی میں جانے ہی نہیں چاہیے تھا بلتی ہوگی میں اچھا سوچ کے گیا تھا میرا ارادہ اور طریقہ کار طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے میرا ارادہ ہے یا میری نیت غلط ہے دیکھا آخر ایسا ہوا کیا ان کے دو قریبی ساتھی یا پھر یہ کہہ لیجئے انہیں قریب سے جاننے والی دو شخصیات سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے کل بھی ان سے ملاقات کرنے والے اور ان کے بہت پرانے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد خان بہت شکریہ فہد ظاہر ہے آپ کے لئے بڑا مشکل وقت ہے آپ ویسے بھی بہت زیادہ مصروف ہیں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے آپ بتائے گا آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی اگزیکٹلی کیا ہوا وہ پریشان تھے کسی بات پر ٹینشن میں تھے گزشنہ دنوں خبریں آ رہی تھی ان کے ٹویٹر سے بھی اندازہ ہو رہا تھا سوشل میڈیا سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ڈسٹرپڈ ہیں شازے بھائی پرسو آمیر بھائی کا فون آیا تھا مجھے کوئی رات میں نو بچے اور پھر میں ان کے گھر آیا ہوں تو وہ ٹھیک تھے بلکہ ہم نے انپیکٹ ہم ساتھ بیٹھیں اور ہم نے کھانا مانگوایا ان کی فیورٹ جگہ سے ہم نے کھانا کھایا ہے پھر کوئی ہم نے چائے پیئے تین بجے پھر میں چلا گیا پھر کل صبح انگا مجھے کال آیا کہ تمہا جاؤ پہ میں شام میں آیا ہوں تو بھی وہ بالکل ٹھیک تھے تھوڑی سی شکایت تھی گھر کے اندر جنریٹر کی اور کیونکہ کوئی اپنا ایسے ونٹیلوشن کا اندازہ نہیں تھا تو تھوڑا وہ تھا ہمیں بھی مشکل ہو رہی تھی لیکن تب بھی وہ ٹھیک تھے رات میں میں نکلا ہوں کوئی یہاں سے بارہ بجے تب بھی وہ سو رہے تھے اور ٹھیک تھے اس کے بعد صبح جب میں نے نوکر کو کال کیا تو اس میں اب تک جو بتایا ہے کہ صبح جنریٹر چلایا ہے تو وہ بھار بیٹھے ہوئے تھے ہنکھا لگا کے جب وہ اندر گیا ہے تو وہ دیوشن کی حالت میں تھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا دپریشن میں ہوں گے مسلسل کہہ رہے تھے کہ وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ اب اس ملک میں نہیں رہیں گے شاہ سے بھائی ملک چھوڑنے کا بالکل ان کا پلان تھا لیکن کافی ان کے پینس تھے جنہوں نے ملک نہیں چھوڑے تو جو کل رات ہماری بات بھی تو رانے مجھے بھائی یہ نہیں تھا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور حج کرنے میں واپس آؤں گا پھر میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کر رہے ہیں بلکہ وہ کافی فریش تھے اور ان کا دوبارہ پلان بھی ہو رہا تھا کہ واپس لیڈیا شاید جوئن کریں گے وہ تو کوئی بھی ایسی بات ہوئی نہیں کیونکہ میرے بہت پرانے دوست ہیں اور میرے ان سے بڑے اچھتنس ہیں آمیر بھائی نے میرے ساتھ چار حج بھی کیے ہوئے ہیں دنشاء باجی نے حج کیے ہیں میرے ساتھ تو کچھ بھی ایسا تھا نہیں اگر ایسا ہوتا ہے مختلف میڈیا ریپورٹس آ رہے ہیں کہ کل رات ان کی تبیت خراب ہوئی تھی یہ بھی ریپورٹ ہوا کہ شاید دل میں درد ہوا تھا پھر ہسپتال جانے سے انکار کیا تھا کیا ہوا تھا ان کے دیکھیں بیسکلی دل میں تو درد نہیں تھا کافی پہلے بھی ایسی جی کروائی تھی لیکن وہ ٹھیک تھی بلکل آمیر بھائی کو کل پھوڑی ساس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی اور وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جنریٹر کی بلد سے کیونکہ وہ باہر نہیں آتے ہیں گھر میں تھے اب ان کا ایک روم ہے لاؤنج بناوا ہے ادھر اے سی ونڈرہ لگے میں ہیں لیکن کیونکہ ویٹی لیشن کا کوئی لزام خاص نہیں تھا اور جنریٹر بھی گھر کے اندر رکھاوا تھا بلکہ آج پلان کھا کہ جنریٹر کو ہم باہر لکھلوا کے رکھوائیں گے پیچھے چوریاں بوری ہوں جاتی ہیں اس کے دل بنوائیں گے تو آمی بھائی کو اس لئے سے تھوڑا ساس دینے میں پرسلی پرابلم ہو رہا تھا لیکن وہ میں سمجھتا ہوں وہ جنریٹر کی بلد سے تھا دل میں کوئی ایسی سچ ہے سن کو تکلیف نہیں کی ہمارے ساتھ سینے رینکر وسیم بادامی بھی موجود ہے بہت شکریہ وسیم ظاہر ہے آپ کا ایک رابطہ رہا ایک تعلق تھا آمیر لیاقت حسین صاحب سے گزشتہ دینوں آپ کی میری ویسے بھی جب بھی بات ہوئی تو ہم نے یہ ڈسکس کیا جس طرح آپ سب کے ذہن میں سوال اٹھتے تھے کہ آخر کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے اسے ڈسکس کیا ہے کیوں اس قسم کی ان کی ویڈیوز آتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بہت بڑا انڈسٹری کا اسٹار پھر اتنا بڑا زوال آخری دنوں میں بھی آپ کی بات ہوئی تو کیا ہرہا تھا ان کے ساتھ کیا ہرہا تھا ان کے ذہن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ بڑا مشکل جاتے ہیں اب اس وقت جو ساری کیفیت ساری صورتحال ہے اب ایک عام تجزیہ عام طور پر یہ بن رہا ہے اندازہ وجہ ہو رہا ہے کہ جناب ایک آدمی جب شہرت کی اس بلندی پر اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ تو مطلب ہر اروج کو زوال ہے تو یہ معاملہ میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا یعنی بہت بڑا میجر کانٹریبوٹنگ فیکٹر میرے خیال میں نہیں تھا ان کی ذات سے جڑی کچھ چیزیں مزاد سے جڑی کچھ چیزیں اور وہ ان کے لئے بڑی ایک مشکل کا سبب بن گئی تھی اور خاص طور پر یعنی بہت سارے فیکٹر سے جو کانٹریبوٹ کر رہے تھے یہ معاملہ تو معاملہ خراب تو ہو رہا تھا مزاد کا جو کچھ حصہ تھا اور وہ چیز ہے لیکن یہ بالکل آخر میں جا کے جو یہ چیز ایک دم سے بہت زیادہ تیزی سے خراب ہو گئی وہ بالکل آخر میں جو ویڈیوز کا جو سلسلہ رہا ہوا اس نے تو بالکل ہی آنی کہ ان کو توڑ دیا تھا آج سے کوئی تقریبا بلکہ تقریبا نہیں ایکزیکلی پچیس دن پہلے جب بات ہوئی میری آخری مرتبہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا ہوا پھر بالکل انہوں نے آپ کو بالکل آئیسولیٹ کر لیا تھا اور وہ ایک ایسی چیز تھی جس کے شوق سے پھر وہ ریکاور نہیں کر پائے وہ ایک شاید سینس آف بیٹریل بھی تھا کہ یہ بلکل میرے گھر کے اندر سے یہ سارے کا سارا کیا معاملہ ہو گیا میں سوسائیٹی کو فیس کس طریقے سے کروں گا تو یہ اس چیز نے بلکل اس کو آگے بڑھا دیا اور بطور مجموعی اگر آپ بات کریں تو شاید ہے پرشنیلٹی سے جڑی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ابھی بات کرنا بہت مشکل استیبیہ کے جارے اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اگر اپنے سمجھنے کے لیے جن کو آپ کبھی کبھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گروہ کرتی 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 چلے جاتی ہیں یہاں تک کہ پھر آپ ایک ہی سرکل میں ہوتے ہیں جہاں کچھ ہی لوگ آپ کے اطراف میں ہوتے ہیں آپ کو ایک الگ دنیا نظر آ رہی ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ پھر آپ بلکل ہی اپنا آپ کو اکیلا کر لیتے ہیں ڈسکانے کر لیتے ہیں اور چیزیں اتنی تیزی سے آپ کے ایک خراب ہو جاتی ہیں آپ کو ایک سنس آف ریجیکشن الگ ہو رہا ہوتا ہے پہلے جو کریئر کا بھی ڈاؤن فال ہے ہمارے پروگرام میں وہ دوہزہ سولہ میں میں نے ان سے یہی بات کی تو انہوں نے کہا میں پروگرام پہ ہی فوکس کروں گا مگر ایک ایسا شخص جس نے کریئر شروع کیا سب سے زیادہ بڑا سٹار تھا وہ پورے میڈیا چینل اس کے پیچھے ہوتے تھے کہ ہمارے چینل پر آ کر آپ ٹرانسمیشن کر لیں وہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی چینل رکھنے کو تیار نہیں ہے تو اس میں تھا انہیں کہ جو میرے کریئر کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے تو اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے اس حوالے سے کوئی ان کو احساس یا پھر کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے ڈسٹرپ تھے شازے بھائی جو ہم کچھ دوستوں نے بھی اپنے طور پر جو کوشش کی اور وہ جو ناکام ہوئی اس کی ہمیں وجہ یہ لگی کہ یہ جو ایک ایک سٹیٹ آف ڈینائل ہوتا ہے وہ انسان کو بڑا پھر بڑی پرابلم ہوئی آتی ہے چونکہ آپ پرابلم کے سولیوشنگ کی طرف اس وقت بڑھیں گے کہ جب اندادہ ہوگا کہ چیزیں آپ نے بہت زیادہ خراب کر دی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی اگر وہ سٹیٹ آف ڈینائل میں نہیں ہوتا تو معاملات اگر سے بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے ہر حوالے سے پھر بھی واپسی ناممکن نہیں تھی لیکن وہ ایک ایکسپٹنس تو ہوتی اب مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ فیزز ہوتے تھے جہاں پر ایک فیز ہوتا تھا کہ وہ ایسا کہ ایک گھنٹے بعد وہ ایک الگ آدمی ہوتے تھے کبھی ہوں گے لگتا تھا ہر چیز کا ان کو احساس ہے وہ چیزوں کو ریورس کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ تک پیغام پہنچایا ہے ان کا آپ کے حوالے سے اور انہوں نے مجھ سے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ یار وہ میں اپولوجائز میں شادف سے میری بات کر رہا ہوئی یہ تو صرف ایک 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 دوسرا فیز آتا تھا کہ جس میں ایک وکٹم والی فیلنگ انفورچنٹلی اگین مسئلہ میں کہنا اب یہ کہنا بہت مشکل ہے ساری باتیں لیکن کچھ چیزیں جس طرح ہمیشہ کہتے ہیں جب آپ تو خود اس کے بھی ایک انداز سے وکٹم رہے آپ معلوم سوارز میری کیا رہا ہے پھر آپ کچھ چیزوں پر آپ کبھی کبھی اتنا آگے چلے جاتے ہیں جب آپ آگے جا رہے ہوتے ہیں مخالفت مول لینے میں تو اس وقت جو ہے آپ کے ادگرد کے لوگ سے آپ بہت آگے چلے آتے ہیں پھر اس کے بعد وقت کے بعد کچھ گزرنے کے بعد جب بیک لیش آتا ہے پھر آپ کو لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو اس کشم کشم مبتلا رہے و انفورچنٹلی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سوال سے تفصیلات بتا رہے تھے ہم دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر آمیل یاکت کے درجات بلند کرے